یہ صرف آپ کی کہانی نہیں ہے میڈل کلاس کے ہر بندے کی کہانی ہے ہم لوگ سب گھبراتے ہیں ہم لوگ سب خود اطمادی کی کمی ہوتی ہے ہم لوگ آگے بڑھنا نہیں چاہتے پھر ہم سو عذر ڈھونڈ لیتے ہیں میں چھوٹا تھا تو میں اتنا شرمیلہ ہوتا تھا کہ میں ہاف سلیو کی شرٹ نہیں پہن سکتا تھا کسی سے بات کرتے ہوئے میرے پسینیں چھوٹ جاتے تھے ٹانگیں کاپنے لگتی تھی تو ہم سب اس میں سے گزریں ہم سب کو سٹرگل سے جانا ہوتا ہے لیکن جب آپ ایک دفعہ اہد کر لیتے ہیں جیسے آپ نے کیا تھا تو اللہ تعالی صدیق جان عمران ریاض زرشد شریف اس طرح کے بشمار لوگ آپ کے پاس مدد کی شکل میں ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ آگے آ جاتے ہیں جیسے میں نے کہا اللہ تعالی کا یہ حکم ہے کہ جو انسان اپنی مدد نہیں کرتا اس کی کوئی مدد نہیں کرتا اللہ تعالی بھی نہیں کرتا تو آپ اٹھے آپ نے مدد کی اپنی صدیق جان آیا اور لوگ آئے ہم سب نے مل کے یہ چیز کی باقی سب لوگوں کو نوجوانوں کو خاص طور پر میرا یہ پیغام ہے کہ کوئی عذر مت تلاش کریں کوئی بہانہ مت ڈھونڈے آپ کے والدین نے اپنی پوری کوشش کی ان کے والدین نے پوری کوشش کی حکومت کی جو لولی لنگڑی ہے اس کا جتنا بس چلتا ہے وہ کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے تو آپ کو اٹھنا ہے آپ کو اپنی تقدیر بنانا اب آجیں اس سے بلکل جڑی ہوئی بات ہے امران خان کے اب شروع کے انٹرویوز دیکھیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں سب سے ٹیلنٹیڈ کریکٹر نہیں تھا جب میں نے کھیلنا شروع کیا تو میں حیران رہ جاتا تھا کہ اتنے اتنے ٹیلنٹیڈ کریکٹر ہیں لیکن ہوتا یہ تھا کہ ذرا سی کامیابی ملتی تھی تو ان کا غرور سے اور اس سے وہ نکل جاتے تھے وہ پھر محنت نہیں کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ بس ہمیں جو بننا تھا بن گئے امران خان کہتے ہیں میں بہت مہنٹی ہوتا تھا اور ہم نے دیکھا کہ وہ تھے اس بات کا اب سے تعلق یہ ہے کہ امران خان اب تک اس نے جو بھی چیز انڈر ٹیک کیا جس چیز کا بھی احد کیا اس نے وہ پوری کیا ہر وہ چیز اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی قوم کا سر نہیں جھکنے دے گا ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا ہمیں مشکلات سے نکال کے لے جائے گا اور ابھی تک اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے اور اب ہمارے نوجوانوں نے چاہے وہ پنجاب سے تھے سرد سے تھے سندھ سے تھے کہیں سے بھی آئے تھے بلوچستان سے تھے ان سب نے جس طرح سیسا پلائی دیوار بن کے اس نظام کا مقابلہ کیا ہے اب فتح ہمارے بہت قریب ہے نصر من اللہ پتھن قریب قریب آیا چکی ہے اس مقام پہ ہم احمد نہیں آر سکتے یہ ساری چلاکیاں اور یہ جو حرکتیں کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومات اور یہ پرتیاں دکھا رہے ہیں اور یہ پکڑ رہے ہیں لوگوں کو اور پھر ان چھوڑنا پڑ رہے ہیں اور عدالتوں سے اور یہ آکھ مچولی چل رہی ہے اس سے کیا ہوا ہے اس سے ایک طرف تو آپ کو لگتا ہوگا کہ ہماری سرگل بہت بڑھ گئی ہے جو بڑھ گئی ہے کافی حد تک ہم نے یہ دیکھا جو کوٹ میں عمران کان کے ساتھ جو سازش انہوں نے تیار کی تھی اتنا کچھ ہو رہا ہے ڈیلی بیسز پہ کہ آپ ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے لائف پروگرام کرتے رہیں تو آپ کے پاس ختم نہیں ہوتا موال لیکن اللہ تعالیٰ بچاتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قاتلان عاملے سے بچا ہے اللہ تعالیٰ نے سازشوں سے بچا ہے